کوئی بھی پریشان حال آپ کو ملے گا نا آپ اسے کہیں گے بھئی آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو وہ کہے گا نہیں بھئی اللہ کا شکر ہے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں میری بچیاں بھی قرآن پڑھتی ہیں میرا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اتنی اپنی صفائیاں پیش کرے گا کہ وہ ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوگا لیکن اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَا اپنی صفائیاں پیش مت کرو مجھے پتا ہے کون متقی ہے اللہ کہہ رہے ہیں اپنی صفائیاں پیش مت کرو مجھے پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو تمہاری نگاہوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہوں تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والے غلط جذبات کو بھی جانتا ہوں کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا ایک دفعہ وہ سیر کے لیے نکلا اس کے ساتھ اس کے نوکر چاکر بھی تھے چلتے چلتے ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا باغ کسی کا تھا باغ کے پاس سے گزر ہوا انار کا باغ تھا انار کا باغ کے پاس آکے کھڑا ہوا اور باغ کا جو باغبان تھا جو باغ کا رکھوالا تھا اس نے پہچانا نہیں اس نے سمجھا کہ مسافر ہے کہ مسافر ہوں اس باغ میں سے ایک انار کا ذرا جوز تو نکال کے دے دو اس نے انار نچوڑ کے دیا ایسا میٹھا اتنا زبردست کہ بادشاہ کو مزہ آ گیا کہنے لگا ایک اور پلاؤ گے کہا حاضر ہے ایک اور لینے چلا گیا جب وہ لینے گیا تو اس کے دل میں خیال آیا باغ بڑا قیمتی ہے اس پر ٹیکس لگانا سائی ہے کیا لگانا سائی ہے کیا لگانا سائی ہے ٹیکس لگانا سائی ہے اب یہ ایک اور انار نچوڑ کے لائیا جب اس کو پیا تو کھٹا اور جوس بھی تھوڑا پہلے زیادہ اب کم پہلے میٹھا اب کھٹا کہا بھر یہ کہاں سے لائے ہو کہا اسی درخت اسی شاخ سے کہا بھر یہ کیا ہے وہ میٹھا اور یہ کھٹا وہ زیادہ اور یہ کم کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے اس رکھ والے نے کہا لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے نیت کا بھی اثر پڑتا ہے عمل کا اثر کیا ہوگا اللہ